موسیقی یا اور غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ لوگ ان کے لئے روزہ کیا ہے بہترین ڈھال ہے وہ روزوں کا عادی بنائیں اپنے آپ کو دیکھو کیسے گناہ چھوٹتے ہیں اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کی صحت کیا ہوگی خراب ہوگی صحت خراب نہیں ہوتی صحت جب خراب ہوتی جب آپ پورے سال روزے رکھیں بھئی آپ چند دن روزہ رکھیں پھر ناغش کر لیں کچھ پھر رکھنا شروع کر دیں پھر ناغش کر لیں پھر رکھنا شروع کر دیں تو نہ صرف یہ کہ صحت خراب نہیں ہوں گی بلکہ اور زیادہ کل کسی نے بتایا انہوں نے کسی ڈاکٹر سے تحقیق کی تھی انہوں نے بتایا کہ روزہ رکھنے سے انسان کی طبعی عمر بھی بڑھ جاتی ہے بڑھاپا ڈیلے ہو جاتا ہے نہیں آری بات روزہ رکھنے سے آپ کے جو سیل ہے نا جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی جو آپ کو بڑھاپے کی طرف لے کے جا رہے تھے اس بڑھاپے کا عمل کیا ہو جاتا ہے سست تو جوانی آپ کی تھوڑی سے کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی ختم نہیں ہوگی یہی ذہن میں رکھو بڑھے تھوڑے سے دیر سے ہوں گے کیونکہ جب ابھی اس میں میں زیادہ نہیں جاتا اس کے دلائل نہیں دیتا بیان رہ جائے گا پورا یہ ہمارا وہ میڈیکل سائنس کا ایک وہ موضوع بن جائے گا تو روزہ رکھنا بہرحال صحت کے لیے اور گرمیوں کے روزے تو مال غنیمت ہیں کیا خیال ہے تو روزہ رکھنے سے جب کمزوری ہوتی ہے جب آپ روزے پہ روزے رکھتے ہی چلے جائیں اور کبھی ناغہ ہی نہ کریں تو ایسا تو نہیں کرتا نا کوئی بھی رکھیں پھر ناغہ بھی کریں پھر جب آپ کھائیں گے تو پہلے سے زیادہ اچھے ہو جائیں گے پھر ناغہ شروع کر دیں پھر رکھنا شروع کر دیں فٹ فٹ رہیں گے صحت اچھی رہے گی بیماریوں سے دور رہیں گے اور روزے میں ایکسرسائز بھی کیا کریں اب آپ کہیں گی کس کس کی باتیں کر رہے ہیں روزے میں جب آپ اگر سارا دن آفس ورک کرتے ہیں ایر کنڈیشن میں بیٹھے رہتے ہیں تو اثر کے بعد یا مغرب سے پہلے تھوڑی دیر ایکسرسائز کیا کریں لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو سارا دن کچھ نہیں کھایا تو ایسا نہ ہو جتنا اپنے آپ کو آدھی بناو گے نا یہ جسم بڑی دھیٹ چیز ہے آپ کو بتا دوں میں اس کو جس محنت کا آدھی بنا دو یہ بن جاتے ہیں دیکھو ایک بوڈی بیلڈر سو کیجی وزن اٹھاتا ہے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم سو کیلو وزن اٹھائیں لیکن وہ اٹھا لیتا ہے کیوں اس لیے نہیں کہ آج وہ اٹھا رہا ہے وہ شروع سے کیا کر رہا ہے تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو آدھی بنا رہا ہے بناتے 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 یہ اللہ نے بوڈی میں طاقت رکھی ہے نا روزہ رکھے جب آپ کو بھوک اور پیاس لگے گی آپ کی بوڈی بھوک اور پیاس یعنی کھانا مانگے گی پانی مانگے گی مگر آپ اس کو نہ کھانا دوگے نہ پانی دوگے تو جسم مرے گا نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو اسی حساب سے اٹھجس کرنا شروع کر دے گا وہ آدھی ہو جائے گا میں نے طبقی کتابوں میں پڑھا قدیم حکیموں کی کتابوں میں عربی کتاب جو ہے اس میں لکھا ہے صوفیہ کرام پہلے لوگوں کو منع کرتے تھے بہت زیادہ پانی مت پیو اس لیے کہ اس سے نین زیادہ آتی ہے عبادت میں خلل ہوتا ہے اور انہوں نے یہ تحقیق لکھی ہے کہ جو زیادہ پانی نہیں پیتے تو ان کا جسم خود بخود اپنے آپ کو کم پانی پر کیا کر لیتا ہے اٹھجس کر لیتا ہے وہ خود بخود ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ پانی لے کے جسم کر لیتا ہے لیکن میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کم پانی پیئیں وہ آپ ڈاکٹر حکیموں سے پوچھیں یہ تو ایک ایسی ریپورٹ پیش کی یا کہہ پتری بتری ہو گئی میرے گلے پڑے جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے روزے میں کیا برکت رکھی ہے کہ آپ کی باڈی اسی حساب سے عادی ہو جاتی ہے اور اگر نہیں رکھے روزے آپ نے کھاتے رہو کھاتے رہو دستر خوان پہ جب انہوں نے ایک دیکھا اسی سے کیا ہو گیا اسی سے دنیا سے چلے گئے یہ ہوتا ہے میرے بیان کا موضوع تو خیر رہ گیا لیکن اچھی بات ہے اگر اسی بہانے آپ لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں